استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصیته واستعینه فاقتا إلى کفایته اِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ هَدَاهُ وَلَا يَعِلُّ مَنْ عَادَاهُ وَلَا يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَا سُمَنْ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَمُ عَلَىٰ عَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيينَ سَيَّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُ مَعَسْلِي عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالِمُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتَهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِنِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوقِهِمْ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ دعا اِسَنَا وَتِيمَ عَبِزَوَىٰهِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كُلِّهِ وَلِيِّكَ لِحُجَّةِ بْنِ حَسَنِ سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةَ وَفِي كُلِّهِ السَّاعَةَ وَلِيَّا وَحَافِظَاً وَقَارِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَالْزَكَاءَ تَوْعَةُ وَتُمَتْعُذُ فِيهَا تَوِيلًا اللہ اللہ نسل محمد ورحیم وَحَاحَمَّةُ اما بعد وقت قال اللہ الحکیم فی کتاب ہی الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّا وَرَسْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ استَفَيْنَ مَن عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ذَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُخْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِحُم بِالْخَيْرَاتِ بِاتْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرِ دُرُود پر دیجے محمد وآلِ محمد احسان اگران خدر سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر بتیس آپ کے سامنے پڑھی گئی اور جیسے گنمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ سیرتِ اہلِ بیت علیہ السلام کے عنوان سے گفتوبہ آپ کے سامنے ہوگی اور کل جب میں نے گفتوبہ آپ کے سامنے شروع کی تو میں نے آپ کی خدمت محس کیا کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو سب سے اہم ترین بات جو انسانوں کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر پروردگارِ عالم کی نعمتوں کا احساس کرنا شروع کرو یہ پہلا مرحلہ کہ سب سے پہلے مرحلے میں پروردگارِ عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو جب تک خدا ون دعالم کی نعمتوں کو شمار نہیں کروگے جب تک خدا ون دعالم کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا جب تک آگے نہیں بڑھ پاؤگے اور یہ واقعاً انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ خدا ون دعالم نے اسے کیا کیا دیا ہے جب تک اسے شکر کا احساس نہیں ہوتا انسان فطرتک نیچر کے اعتبار سے انسان ناشکرہ رہا ہے قرآن مجید نے کئی مقامات کے اوپر رشاد فرمایا کئی مقامات پر آپ جائیے قرآن مجید کھول کر دیکھئے آپ کو ملتی جلتی کئی آیتیں ملے گی آیتوں کے اندر کیا ہے آیتوں کے اندر انسان کی ناشکری کے طریقہ اکار کا قصہ ہے انسان کا ناشکری کرنے کا طریقہ اکار کیا ہے انسان کے ناشکری کرنے کا طریقہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ملتی جلتی آیتیں ناشکری کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ویزاہ مَسَّلْ اِنسَانَ الظُّرُّن کہ جب ہم انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں وہ فوراں پلٹ آتا ہے خدا کی طرف یعنی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے خدا کی طرف آ جاتا ہے اور پھر خداوند عالم جب اسے رحمت دے دیتا ہے نعمت دے دیتا ہے اس کے ہاتھ کو کھلا کر دیتا ہے اس کی مشکلات کو حل کر دیا کرتا ہے نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا انسانی تقاضی یہ تھا کہ جب خداوند عالم نے اسے نعمت دے دی اس کے ہاتھ کو کھلا کر دیا تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے پر نگاہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے عطا کیا لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا کے پاس آ گیا اور جب خدا نے جھولی بھر دی تو وہاں بیٹھنے کے وجہ واپس چلا گیا یعنی جب ضرر کے عالم میں تھا تب تو خدا کو بکا رہا ہے اور جب سکون کے عالم میں آیا تو خدا کی راگ کو چھوڑ کر چلا گیا یہ انسان کی ناشکری کا طریقہ ایک کار ہے اور آپ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھیں گے پریکٹیکل ایگزیمپلز دیکھیں گے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں مولانا مسجد میں جب رش زیادہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ بزنس کی سیچویشن اچھی نہیں ہے یعنی ہر بندہ آئے گا نماز پڑھتے ہر بندہ مولانا کے پاس آئے گا آ کر کہیں گا مولانا میرے لئے دعا کیجئے مشکل حالات ہیں اور پھر جب کام ہو گیا پھر جب حالات بہتر ہو گئیں تو نہ وہ افراد مسجد میں نظر آئیں گے نہ مولانا کے پاس کوئی آئے گا بات یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم نے انسان کی تبیت کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر کئی مقام آتے ہیں جب انسان مشکل میں ہوتا ہے ہمیں پکارتا ہے پھر خدا انعالم کے اندر کب ضرر کے عالم میں ہوتا ہے جب اس کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں تو وہ پہلی حالت کے اوپر پلٹ جاتا ہے یعنی جیسے پہلی حالت تھی یہ انسان کی تبیت کا ایک طریقہ کار ہے تو ضروری ہے کہ انسان پروردگار عالم کی نعمتوں کو سب سے پہلے مرحلے میں شمار کرے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا طریقہ کار ہے ہر معصوم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں یہ انداز ملے گا کہ پہلے مرحلے پر پلوردگار عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو کہ خدا اندر عالم نے کتنی نعمتیں تمہیں دی اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کل بھی میں نے تذکرہ کیا چاہے وہ نعمت ہمیں ایسے ہی مل گئی کہ لوگ کہتے ہیں ہم بائیولوجکل شیعہ ہیں لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی خدا کا شکر ادا کریں یہ وہ نعمت ہے جو خدا اندر عالم نے بغیر مانگے تمہیں دے دی اس گھرانے کے اندر پیدا کر دیا جو اہل بیت کے چانے والوں کا گھرانہ تھا اللہمہ صدی اللہم محمد علی محمد محمد اہل بیتی بہن عظیب رنسلوہ اللہمہ صدی اللہم محمد علی محمد اور یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوئی خدا اندر عالم نے جب چنا ہے تو آپ کو چنا ہے حدیث کی جملے ہیں شیعتنا خولکو من فاضل اتینتنا کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل مٹی سے خلق ہوئے میں کہوں گا یہ شرف کوئی کم ہے کہ اسی مٹی سے خدا خلق کر رہا ہے جس سے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا روایتوں کے جملے ہیں جب پروردیار عالم نے خلقت محمد و آل محمد کو مکمل کیا تو جو مٹی بچ گئی جس جگہ پر چھڑکا گیا تو جہاں جہاں وہ مٹی پہنچی وہاں وہاں اہل بیت کے چاہنے والے پیدا ہو گئے اور انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پرشازہ کے اوپر موجود ہیں اس مٹی سے خلق ہوئے جو اہل بیت علیہ السلام کی فاضل تینت ہے حدیث کے جملے ہیں فاضل مٹی ایکسٹرہ مٹی اور واقعا یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس مٹی کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے لئے انسان کو پیغام دیا اپنے مقام کو بتلایا کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایہ درس کی تھی کہ معصوم فرماتے تم اپنے مقام پر گریہ کرو اس لیے کہ خداوند عالم نے تمہیں ہمارے درسیں متمسک کر دیا ایک دوسری روایت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ امام اپنی محبت کو اپنی ولایت کو اپنے ساتھ رہنے والے کو گویا اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ ہماری محبت تمہارے لیے جنت کی معنی ہے ایک شخص تھا امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ کے دعا مانگنے لگائے پروردگار جنت میں مجھے داخل کر دے اے خدا مجھے جنت عطا فرما امام علیہ السلام اسے دیکھ رہے تھے چاہنے والے کو امام علیہ السلام نے اسے روک کر کہا اپنی دعا کو تبدیل کر کہنا کہا مولا اس دعا میں کیا غلطی ہے اس دعا میں کیا خرابی ہے وہ دعا مانگ رہا ہے ہم میں سے ہر کوئی دعا مانگتا ہے وادخلن الجنہ ہر کوئی نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اے خدا مجھے جنت میں داخل کر دے امام فرما رہے ہیں دعا کو تبدیل کر دے امام کہنے کوئی وجہ تو ہوگی امام کے سامنے کہنے لگا مولا اس دعا میں کیا خرابی ہے امام فرماتے ہیں کہ دعا کو تبدیل کر دے اور یہ جملہ کہنا شروع کر کہ اے خدا مجھے جنت سے باہر نہ نکالنا اے خدا مجھے جنت سے باہر نہ نکالنا امام کو کہنے لگا مولا پہلے جنت میں داخل تو ہو جاؤں پہلے جنت میں داخل تو ہو جاؤں بات میں باہر نکلنے کی بات ہوگی امام فرماتے ہیں یاد رکھو ہم اہلِ بیت کی محبت تمہارے لئے جنت کی مانت ہے تم اس محبت کے اندر شامل ہو گویا تم جنت کے اندر موجود ہو اب تمہیں بقا کی دعا مانگنی ہے داخلے کی دعا نہیں مانگنی بقا کی دعا مانگنی ہے دو باتیں واضح ہو گئی ایک تو اہلِ بیت کی محبت کا مقام واضح ہو گیا کہ گویا جس نے اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی وہ جنت کے اندر چلا گیا اور دوسرا یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنت سے باہر بھی نکالے جا سکتے ہو دوسرا یہ مقام بھی واضح ہو گیا یہ نے آنکھیں بند کر کے مد بیٹھ جانا تمہیں اس محبت کو اپنے اندر باقی رکھنا ہے اس ولایت کے پھل کو اس ولایت کے سمارات کو اپنی زندگی کے اندر باقی رکھنا ہے تب جا کر جنت میں باقی رہو گے یعنی امام نے اگر دوسری دعا بھی کہی ہے تو گویا امام پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت تمہارے پاس آمانت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے اس کو بچا کے رکھو گے تب جنت کے اندر موجود رہو گے اتنی اہم ترین آمانت ہے پروردگار عالم کی طرف سے محبت ہے اہلِ بیت جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر دی انسان کو اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے کتنی بڑی نعمت اسے عطا کی انسان جب دعائیں مانگتا ہے اہلِ بیت علیہ السلام سے تمسل اختیار کرے کہ کیا دعائیں مانگنی چاہیے کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دعا ایسی ہے جس سے انسان کی بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دعا ہم میں سے کوئی نہیں مانتا اب یہ کونسی دعا ہے ذہن میں تھوڑا تشویش پیدا ہو رہی ہوگی ایسی کونسی دعا ہے جو ہم نہیں مانتے یاد رکھیں کہ انسان جس کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے اس کے بارے میں مزید دعا نہیں مانتا آج آپ کے پاس گھر آ جائے تو آپ وہ دعا ماننا شوڑ دیتے ہیں پھر گاڑی کی دعا مانتے ہیں جو شادی نہیں ہوئی ہوتی مثال کے طور پر تو جب تک شادی کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بات بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر انسان کا طریقہ کاری ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس کی دعائیں وہ کم مانگتا ہے معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ تمہاری غربت کا حل بیسی کے اندر ہے تمہاری پریشانی کا حل بیسی کے اندر ہے تمہاری تکلیفوں کا حل بیسی کے اندر ہے کونسی دعا ہے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ چونکہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اس لیے یہ دعا نہیں مانگتا وہ دعا ہے عقل کی دعا کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلح کے مسلح نماز کے بعد ہاتھوں کو بلک کر کے یہ کہتے ہیں پروردگار مجھے عقل عطا فرما بہت کم تعداد ایسی ہوگی میرے خیال سے تو بہت بہت لوگ پرسنٹیج ہیں کتنے ایسے لوگوں کے جو یہ دعا مانگتا ہے پروردگار مجھے عقل عطا فرما کیوں کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور یہ خود معاشرے کی بہت بڑی مسیبت ہے کہ جب آپ اپنا آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں تو باقی ہر کسی کو بے حقوق سمجھتے ہیں یہ معاشرے کی مسیبت ہے معصوم فرما رہے ہیں کہ تمہارے رسک کی پریشانی کا حل اس میں ہے تمہاری تکلیفوں کا حل اس میں ہے تمہارے مسیبتوں کا حل اس میں ہے گڑ گڑا کر رو کر خدا سے کمال اعقل کا سوال کرو کیونکہ جب تمہاری اعقل کامل ہوگی تو تمہیں پتا چلے گا کہ کہاں غلطیاں کر رہے ہو جب تمہاری اعقل کامل ہوگی تب تمہیں پتا چلے گا کہ کس مقام پر جا کر تمہیں کون سا اسٹیپ لینا ہے کس جگہ پر غلطیاں ہو رہی تھی اور واقعا یہ وہ دعا ہے کہ انسان گڑ گڑائے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار میری اعقل کو کامل فرما میری اعقل کو مضبوط فرما اور یہی وہ کیفیت ہے کہ اگر انسان سمجھ جائے کہ کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے یاد رکھئے دو باتیں ایک نعمت پروردگار کو سمجھے اور اس کے ذریعے سے معارفت پروردگار کو حاصل کرنے ہی کوشش کریں پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کے چانے والوں میں قرار دیا بہت بڑی نعمت ہے اور اہل بیت علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم شیعہ ہم ہماری فاضل مٹی سے خلق ہوئے یاد رکھئے آج دنیا کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ ایک مثال جو شاید میں نے پچھلے ایک دیر سال پہلے جب میں آیا تھا جب بھی میں نے بیان کی تھی دو سال پہلے آج دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے سکول آف لیڈرشپ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اس ڈیبیٹ کا عنوان یہ تھا کہ جب انسان مٹی سے خلق ہوا ہے تو خداوند عالم کیا چاہتا ہے انسان سے جب انسان کو خداوند عالم نے مٹی سے خلق کیا ہے تو خداوند عالم کیا چاہتا ہے انسان سے نتیجہ پیش کیا گیا کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ مٹی کی کچھ کوالیٹیز انسان اپنے اندر لے کر آئے مٹی کی کچھ خصوصیات انسان اپنے اندر لے کر آئے سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے مٹی کی مٹی کے اندر توازوں بہت زیادہ ہے قدموں میں رہتی ہے مٹی کے اندر ان کے ساری بہت زیادہ ہے غریب کے پاؤں میں بھی ہے بادشاہ کے پاؤں میں بھی ہے کبھی یہ نہیں کہتی غریب کو کہ تو کیوں مجھ پہ چل رہا ہے ان کے ساری یہ مٹی کی خصوصیت ہے اپنے اندر لے کر آئے پھر کہتے ہیں کہ دوسری خصوصیت کیا ہے جو انسان کو اپنے اندر لانی ہے کہ مٹی ٹرانسفارم کرتی ہے مٹی کو گوبر دے دو بہترین فصل دے دیا کرتی ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کھات کیا ہے گندگی ہے گوبر ہے مٹی کو کھات دی جاتی ہے فرٹیلائزرز دیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ بہترین قسم کی فصل دے دیتی ہے کبھی پھل دے دیتی ہے کبھی سبزیاں دے دیتی ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مٹی نیگیٹیو ایسپیک کو ختم کر کے پوزیٹیو ایسپیک کو لکھر آتی ہے انسان کو ایسا بننا پڑے گا انسان کی عجیب کیفیت ہے کہ انسان پوزیٹیو سے نیگیٹیو تو نکالنا جانتا ہے نیگیٹیو سے پوزیٹیو نکالنا بڑے کمال کی بات ہے خدا نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے مٹی کی خصوصیت لائے اپنے اندر لے کر آئے دوسرا تیسری خصوصیت کیا ہے مٹی ایبزوب کرنا جانتی ہے کوئی بھی چیز ڈال دیجے اس میں چاہے شراب ڈال دیجے چاہے پانی ڈال دیجے چاہے شربت ڈال دیجے وہ ایبزوب کر لیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد اس انداز میں سوکھ جاتی ہے کہ جیسے اس کی ذات کا حصہ بھگی آنے ہر کسی کو اپنا بنانے کی کوشش کیجئے دنیا میں سارے اچھے لوگ نہیں ملیں گے بہت سارے خراب لوگ ملیں گے لیکن جب بیٹھئے تو برے کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کیجئے اچھے کو بھی اپنا بنائیے برے کو بھی اپنا بنائیے اور مٹی کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ مٹی میں جسے ڈال دو چھپا لیا کرتی ہے مردہ ڈال دیتے ہو چھپا لیتی ہے گندگی ڈال دیتے ہو چھپا لیتی ہے سونا ڈال دیتے ہو چھپا لیتی ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مٹی کا ظرف اتنا ہے خداوند عالم نے اتنا بلد رکھا ہے کہ وہ صدر پوشی کرنا جانتی ہے انسان کو صدر پوشی کرنے والا بننا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی کی بات معلوم چلے تو بی بی سی پہ چلا دے دوسروں کی باتوں کو چھپانا سیکھئے آج انسان کسی کی بات کو چھپائے گا پروردگار عالم کہتا ہے تم کسی کی ایک عیب کو چھپاؤ گے خداوند عالم تمہارے ستر عیبوں کو چھپائے گا یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے تو یاد رکھیں جب مٹی سے تعلق ہے اور آج کی دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا آپ جائیے انٹرنیٹ پہ لکھئے اسکول آف لیڈرشپ کے اندر جہاں پر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ مٹی کی خصوصیات انسان اپنے اندر لے کر رہا ہے وہاں پر یہ بات ہوئی کہ مٹی ترانسفارم کرتی ہے انسان اپنے اندر وہ کیفیت لے کر رہا ہے مٹی ایبزوب کرتی ہے انسان اپنے اندر ایبزورپشن کی کیفیت دے کر آئے مٹی چھپانا جاتی ہے انسان لوگوں کی باتوں کو چھپانا سیکھے تب جا کر اسے پتا چلے گا کہ پروردگار عالم نے اگر اسے مٹی سے خلق کیا ہے تو وجہ کیا ہے آج دنیا یہ باتیں کر رہی ہے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا جو سب سے اہم ترین پیغام وہ یہی پیغام ہے کہ انسان سمجھے خدا کی نعمتوں کو کہ پروردگار عالم نے اگر انسان کو خلق کیا ہے تو کیوں کیا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی نعمتوں کو اس انداز میں سمجھو اور خدا پر اس انداز میں بھروسہ کرو دیکھیں یہ پہلا سبق ہے سیرت اہل بیت کا میں نے کراپی خدمت مرس کیا کہ ایک اعتبار سے آگے بڑھیں گی پہلا مرحلہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا اندازم کی نعمتوں کو جاننا سیکھو امام فرماتے ہیں مولای کائنات فرماتے ہیں جب بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ متوقع سے زیادہ غیر متوقع نعمتوں کی امید رکھو بڑا عجیب و غریب جملہ ہے واقع ہے ایکسپیکٹڈ سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ نعمتوں کی امید رکھو جب تک یہ کمال تبھاری سوچ میں نہیں آئے گا جب تک بلندی نہیں ملے گی ایکسپیکٹڈ ایک وہ کیفیت ہے جو ہم سوچ کے جا رہے ہیں کہ ہم خدا سے لینا کیا ہے ایک وہ کیفیت ہے جو ہم سوچ کے جا رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے تیرے پاس سے یہ چاہیے جب دعائیں مانگتے ہیں معصومین کی زیارت پر جاتے ہیں ایک لس بنی بھی ہوتی حلبی سی کی ہر ذریع پہ جا کے وہ دعائیں مانگیں گے لیکن خدا مند عالم کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے انسان اتنی آسانی سے تیار نہیں ہے یعنی فقط یہ کام ایک جملے کے اندر بھی ہو سکتا ہے اے پروردگار تُو جو میرے لئے بہتر سمجھتا ہے مجھ آتا کر دے سب سے بڑا کامال کا جملہ تو یہی ہے امام فرما رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ نحمتوں کی امید رکھو تب جا کر کامال ملے گا اور کیسا کامال ملے گا امام فرماتے ہیں مثالیں دے کر تین مثالیں امام نے دی امام فرماتے ہیں جناب موسیٰ کوہی تور کے اوپر اپنی اہل و عیال کیلئے آگ لینے گئے تھے قرآن اٹھا کر دیکھئے قرآن مجید کو پڑھئے کوہی تور کے اوپر آگ لینے گئے تھے لیکن ملا کیا خدا مند عالم نے کلام کیا نبوت عطا کر دی ایکسپیکٹڈ کیا تھا آگ لینا ملا کیا وہ ملا جو ان کی سوچ سے باہر تھا امام فرمانے خدا مند عالم سے ایکسپیکٹڈ سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ نحمتوں کی امید رکھو یعنی اگر کچھ الٹا ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ خدا تُو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا بلکہ یہ سوچنا کہ امپرورد یار تُو میرے ساتھ کچھ بہت اچھا کرنے جا رہا ہے جب تک یہ بھروسہ خدا پر نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اس بچے کی مانند بھروسہ کیجئے ایک مثال جو میں اکسپ دیتا ہوں شاید دیوی چکا ہوں یہاں پر پہلے کبھی اس بچے کی مانند بنیئے کہ جس سے بھروسہ ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب بچے جاتے ہیں دکاندار نے دیکھا کہ بچہ بڑا پیار ہے اس نے کہا کہ بھئی ٹوفی کا ڈپا ہے اس میں سے لے لے ٹوفیاں بچے نے ہاتھ آگے نہیں بڑھا ہے دکاندار دیکھنے لگا پھر کہنے لگا کہ ٹوفی کا ڈپا ہے لے لو اس میں سے ٹوفی کیوں نہیں اٹھاتے بھی بچے نے پھر ہاتھ آگے نہیں بڑھایا پھر دکاندار ماں کی طرف متوجہ ہوا عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا ماں بچوں کو سکھا کر جاتی ہے خبردار کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا ماں کی طرف دیکھ کر کہا اسے کہہ دیجئے ڈپے میں سے ٹوفیاں نکال لے ماں نے بھی کہا لے لو ٹوفیاں کیوں نہیں لیتے ہو پھر ہاتھ نہیں بڑھایا کچھ دیر گزری دکاندار نے ڈپا کھولا ٹوفیاں نکالی بچے کے ہاتھ میں دے دی اس نے خوشی خوشی لے دی حیران ہوا پوچھے لگا کہ بھائی کیا بات ہے اتنی دیر سے میں کہہ رہا تھا کہ ٹوفیاں لے لے کیوں نہیں لے رہا تھا تو بچے نے جواب دیا بڑا کمال کا جواب تھا بچے نے جواب دیا کہ میرا ہاتھ چھوٹا ہے میرا ہاتھ ہے چھوٹا ڈپے میں سے ٹوفیاں نکالتا تو کچھ آتی تیرا ہاتھ ہے بڑا میں نکالتا تو دو ٹوفیاں ہاتھ میں آتی تو انہیں نکال کے دی تو چار پانچ آ گئی کہنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے مانگ رہے ہیں وہ اپنی خدرت کے اعتبار سے دے گا خدا کے سامنے مانگ رہے ہو اپنی سوچ کے اعتبار سے سوچ محدود ہے فکر محدود ہے کیا مانگا 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 تو بھی گاڑی مانگ لیا گھر مانگ لیا وہ خدا اندعالم یہ سب چیزیں اس سے زیادہ بڑھ کر دے سکتا ہے ایمان کی سلامتی دے سکتا ہے اہل بیگ کی محبت دے سکتا ہے خاتمہ بالخیر دے سکتا ہے سب کچھ دے سکتا ہے مانگنے والا مانگنے کس انداز مانگنے کے لئے جا رہا ہے یہ یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھ سے زیادہ بہتر پلاننگ کر کے دینے والا ہے امام فرما رہے ہیں ایکسپیکٹڈ سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ نعمتوں کی امید رکھو اور پھر مثال کے طور پر امام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ آگ لینے کے لئے گئے خدا اندعالم نے انہیں کیا عطا کیا کلام کرنا شروع کیا یہ نعمت عطا کر دی نبوت عطا کر دی پھر امام فرماتے ہیں ملکہ سبا حضرت سلیمان سے مذاکرات کرنے کے لئے گئی تھی لیکن نتیجہ کیا ہوا مومنہ بن کے لوٹی گئی کس لئے تھی مذاکرات کرنے کے لئے مومنہ بن کے لوٹی پھر امام فرماتے ہیں فیرعون کے جادوگر عزت پانے کے لئے گئے تھے عزت پانے کے لئے گئے تھے کہ ہمیں بڑا مقام بھی لے گا ہمیں بڑا رتبہ بھی لے گا ہم ہرا کر آئیں گے نتیجہ کیا ہوا خدا اندعالم نے ان ایکسپیکٹڈ نعمت انہیں دی کہ انہیں مومن بنا کر پڑھنا گیا تو جب بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ متوقع سے زیادہ غیر متوقع ایکسپیکٹڈ سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ نعمتوں کی امیت رکھو تب جا کر کمال ملے گا اور امام علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ دیکھو ایک مرحلہ تو خدا و تعالیٰ کی بارگاہ میں نعمتوں کے حصول کا مرحلہ ہے دوسرا اس کے شکر کا مرحلہ ہے پہلے مرحلے پر یہ احساس کرو کہ پروردگار عالم تمہیں نعمتیں کیا کیا دیں اور دوسرے مرحلے پر اس نعمت کے شکر کے لئے آگے پڑھو یہ یاد رکھنا کہ پروردگار عالم کی ذات ہی وہ ذات ہے جو تمہاری بقا کے لئے ہے جو ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والی ہے مولا قینات حمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا مولا اپنے اپنے پروردگار کو کیسے بہچانا رب کی معرفت کیسے حاصل کی امام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے ذریعے میں نے رب کی معرفت کو حاصل کیا پہلی چیز ارادوں کی ٹوٹ جانے سے میں نے خدا کو پہچانا کہ جب میں کسی کام کے لئے آگے بڑا محنت کرتا رہا میں نے مکمل کام کر لیا لیکن کام نہ ہوا ہمتیں ٹوٹ گئیں ارادیں کمزور پڑ گئیں تب مجھے پتا چلا کہ اصل مدبر کوئی اور ہے تدبیریں کرنے والا کوئی اور ہے انسان ابھی ساری محنتیں کر لے اور پھر بھی اگر کوئی کام نہ ہو تو سمجھ جائے کہ خدا کوئی عمل منظور رہی ہے کیونکہ تدبیریں اس کے ہاتھ میں ہیں مدبر الامور وہ ذات ہے امام فرمارا ہے میں نے اپنے رب کو ایسے پہچانا ہوئی کہ میں نے محنت پوری کی کوشش پوری کی لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے سارے کام کرنے کے باوجود کام نہیں ہو رہا ارادے ٹوٹ گئے ہمتیں ختم ہو گئیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مدبر الامور کوئی اور ہے اپنے پروردگار کو میں نے پہچان لیا یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے محنت پوری کرے اور پھر اس کے بعد افووز امری اللہ اپنے کاموں کو خدا مندعالم کے سپورد کر دیں ان اللہ بصیرم بالعباد پروردگارالم بہترین دیکھنے والا ہے جاننے والا ہے پھر امام سے پوچھا گئے مولا یہ بتائیے خدا کا شکر کیسے کیا اور یہاں پر امام کا جواب سنیے خدا کا شکر کیسے کیا امام فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے دیکھا کہ ایک مسیبت جو دوسرے کے پاس ہے وہ تکلیف کے اندر ہے اب پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ مسیبت میرے پاس بھی تو آ سکتی تھی میرے خدا نے اتنا کرم مجھ پر کیا کہ مجھے اس مسیبت سے محفوظ رکھا تو میں سمجھ گیا کہ وہ خدا مسیبت مجھے دے سکتا تھا لیکن مسیبت مجھے نہیں دی اس لئے میں خدا کا شکر عطا کر رہا ہوں انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں احساس نہیں ہوتا شکر کا احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ کسی ایسے فرد کو دیکھتا ہے جو اس مشکل کے اندر ہوتا ہے پھر جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ پروردگار میں تو اس سے محفوظ ہوں آپ اپنے احساس سے ایک اکثر مثال سنا کرتے تھے کہ ایک بچہ نئی جوتے کے لئے رو رہا تھا کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور و معروف اسکول ہے پاکستان کے اندر خوجہ برادری کے اندر زیادہ مشہور ہے وَلَا مَنَبَّاس اسکول کے نام سے صرف مومنٹ بچے وہاں پر پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہاں پر پرنسپل کے ٹیبل کے اوپر ایک ڈیسک کے اوپر ایک تختی ہے اس کے اوپر یہ کہانی لکھی ہوئی ہے کہ ایک بچہ نئی جوتوں کے لئے رو رہا تھا کہ نئی جوتے چاہیے جب رستے میں گیا تو اس نے دیکھا ایک بچہ ایسا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں جب دیکھا کہ پاؤں نہیں ہیں تو خدا کا شکر ادا کیا ہے پروردگار جوتے نہ ہوئے تو کیا ہوا پاؤں تو ہیں انسان کو بہت ساری نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس نعمت سے محروم کسی فرد کو دیکھتا ہے آج بہترین انداز میں بول سکتے ہیں خدا وندہ عالم نے کسی کو زبان میں تکلیف دی ہے بہترین انداز میں دیکھ سکتے ہیں خدا نے کسی کو آنکھ کے اندر تکلیف دی ہے بہترین انداز میں چل سکتے ہیں خدا وندہ عالم نے کسی کو پیروں میں تکلیف دی ہے مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے خدا کا شکر اس وجہ سے کرنا شروع کیا کہ میں نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے مجھے ان تکلیفوں سے آزاد رکھا ہے جو تکلیف دوسروں کو دی ہے اور اس بات کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کروں کہ اے پروردگار اگر تُو چاہتا تو یہ تکلیف مجھے بھی دے سکتا تھا لیکن تُو نے نہیں دی لہٰذا میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں پروردگار عالم کی نعمت کا شکر میں نے اس طرح سے کرنا شروع کیا پھر امام سے کسی نے پوچھا ہمالا یہ بتائیے کہ خداوند عالم کی طرف رجوع کیسے کیا امام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب خداوند عالم نے اپنے نبی و مصل کے دین پر مجھے قائم رکھا تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ خدا مجھ سے اتنی محبت تو کرتا ہے کہ اپنی محبت کرنے والے لوگوں کے قریب رکھ دیا ہے لہذا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ خدا جس نے مجھے آج نہیں چھوڑا کل کیسے چھوڑے گا یہ امام علیہ السلام کا پیغام ہے کہ پہلے مرحلے پر خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کرو اور یہ علی یہ علی وہ ہستی ہے کہ جس کا تعارف دوسرے لوگ بھی کروا رہے ہیں جس کے فضائل کو دوسرے لوگ بھی مان رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کتنا بلند مقام ہے مولا کائنات کا وہ ساری فضائلتیں جو دوسرے بھی مان رہے ہیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے خانِ کعبہ کے اندر تواف چل رہا تھا مولا کائنات نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تواف کے اندر غلط کام کر رہا ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کی نگاہ میں نام پسندیدہ ہے پہلے مولا نے دیکھا اسے تنبیح کی روکا نہ کرو ایسا دوسری مرتبہ روکا نہ کرو ایسا غالباً خلافتِ ثانیہ کا دور ہے تیسری مرتبہ امام نے اسے روکا نہیں امام نے اسے ایک زوردار ہاتھ لگایا کہ وہ زمین پر گر گیا روتا ہوا خلیفہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ فیصلہ کیجئے علی نے مجھے تکلیف دی ہے علی نے مجھے مارا ہے قضاوت کیجئے اب خلیفہ فیصلہ کرے تو کیسے کرے علی کی فضیلت کو جانتا ہے علی کے مقام کو جانتا ہے اور یاد رکھیے عرب کے اندر ایک جملہ مشہور ہے کہ کمال تو یہ ہے کہ دشمن آپ کی فضیلت کا اخرار کر رہا ہے کمال یہ ہے کہ دشمن آپ کی فضیلت کا اخرار کرے دوست و تعریفوں میں خلابیں باندیا کرتے ہیں جب دشمن اخرار کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعا کچھ ہے جب خلیفہ احسانی کے پاس یہ ماجرہ آیا اس نے کہا بتاؤ کیا ہوا کہنے لگا علی نے مجھے اس طرح سے دیکھا علی نے مجھے پہلے تنبی کی پھر علی نے مجھے ہاتھ سے مارا خلیفہ احسانی کہنے لگا کہ میں کس بات پر فیصلہ کروں کہ تجھے این اللہ نے دیکھا لسان اللہ نے تنبیہ کی کس بات پر فیصلہ کروں این اللہ نے دیکھا ہے لسان اللہ نے تنبیہ کی ہے اور ید اللہ نے مارا ہے تو اللہ سے ہٹ کر کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے جسے این اللہ دیکھ لے پھر دلینوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی جسے لسان اللہ تنبیہ کر دے پھر کواہیوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور جسے ید اللہ فیصلہ کر دیا کرے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے لیکن معرفتِ خدا کو حاصل کرنے میں اور معرفتِ خدا سکھانے میں کس انداز میں مولای کائنات لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں مولای کائنات فرماتے ہیں آج کی حد تک بس آخری دو جملے کہ مولای کائنات فرماتے ہیں کہ کچھ کلام توریت کے اندر ایسے ہیں کہ جو علی پڑھتا ہے تو علی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ذرا سوچئے کہ وہ جملے کیا ہوں گے کہ علی کے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں علی کے ایمان کو تازگی بخشنے والے جملے کیا ہوں گے امام فرماتے ہیں کہ میں روزانہ دن میں کئی مرتبہ ہی جملے پڑھتا ہوں ہے تو دس سے زیادہ جملے آج ایک جملے آپ کی خدمت مارس کروں گا انشاءاللہ کل کی گفتگوں میں اور باقی گفتگوں کے اندر کوشش کروں گا کہ کچھ مزید جملے آپ کی خدمت مارس کیے جائیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ علی دن میں کئی مرتبہ یہ جملے پڑھتا ہے تاکہ ایمان تازہ رہے ایمان مضبوط رہے کہ حدیثِ قدسی دوریت کے اندر جو حدیثِ قدسی کا باب ہے اس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ مجھ سے معنوس ہو جانے کے بعد کسی اور کو ڈھوننے کے لئے مت لکھنا بڑا کمال کا جملہ ہے جب ایک دفعہ مجھے پا لو تیکھنے یہ پہلا مرحلہ بڑا امپورٹنٹ ہے خدا کو پانا بڑا امپورٹنٹ ہے انہیں انسان کی زندگی میں اگر وہ مرحلہ آ جائے کہ وہ خدا کو پا لے پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی خداوند عالم کہہ رہا ہے حدیثِ قدسی کے اندر امام فرماتے ہیں جملے پڑھتا ہوں تو تازگی ملتی ہے کہ جب مجھ سے معنوس ہو جاؤ تو کسی اور کو ڈھونڈنے کے لئے مت نکلنا کیونکہ میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے کہ کسی اور کی ضرورت پڑے کیا کمال کے جملے ہیں کیوں انسان دربدر بھٹکتا ہے کیوں انسان دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ جب مجھے پالو پھر کسی اور کو ڈھونڈنے کے لئے مت نکلنا کیونکہ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کی یہ خدا کافی ہے تمہارے لئے پھر خداوند عالم ایک اور جملہ کہتا ہے کہ جب تک میری سلطانی باقی ہے کسی سلطان کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ واقعی جملوں کا کمال دیکھئے اگر علی ابن ابی طالب کسی جملے سے متاثر ہو رہا ہے تو جملہ کتنا احلا ہوگا کہ جب تک میری سلطانی باقی ہے بادشاہت باقی ہے خدا کی بادشاہت کب ختم ہونے والی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے جب تک کسی اور بادشاہ کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے بادشاہوں میں اور کائنات کے بادشاہ میں یہی فرق ہے کہ وہ جب گزر جاتا ہے تو دنیا دشمن بن جاتی ہے انسان حقیقی بادشاہ کی بادشاہی میں نہیں آتا خدا کی بادشاہی میں رہنا سیکھئے اور پھر امام فرماتے ہیں تیسرا جملہ کہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر کے دکھا اور طریقہ کار یہی ہے کہ جب انسان پروردگار عالم کو پہچان لے اس کی معرفت کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے تو پھر خدا کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں پیش ہو محبت کا اظہار کرے اور محبت کا اظہار ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے نماز کے وقت کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے خدا کی بارگاہ میں یہ خدا سے محبت کا اظہار ہے کتنے لوگ خدا کی عبادت کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ خدا سے محبت کا اظہار ہے خود مولا کائنات کا اپنی جبی کو جھگانا خدا کی بارگاہ میں یہ محبت کا اظہار ہے اور پھر اس کے بعد اپنے پورے گھرانے کو خدا کی خاطر رٹا دینا یہ بھی محبت کا اظہار ہے بس ازانگرامی دو محرم کی شب آگئی اہلِ بیت کا قافلہ مدینے سے چلا ہے لیکن کس غربت کے عالم میں چلا ہے کیفیت یہ ہے کہ روایتیں لکتی ہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ حسین نے مدینے کو اس غربت کے عالم میں چھوڑا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی اپنے مسکن کو چھوڑتا ہے تو اتنی جلدی نہیں چھوڑتا جب دربار سے بلاوہ آیا روایتوں نے لکھا کہ زینب کا دل گھبرانے لگا بھئیہ دربار میں نہ جاؤ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے زینب کا دل بڑا گھبرا رہا ہے اور حسین جانتے ہیں کہ بلاوہ آیا ہے جانا تو ہے معلوم تو کریں کہ کیا ماجرہ ہے لیکن ایک برطبہ زینب نے سب کو تیار کیا ابباس کو بلایا اکبر کو بلایا میرے مولا حسین نے دیکھا یہ منظر ہے ایک برطبہ کہا کہ جب اگر حسین کی آواز بلند ہو جائے اگر دربار میں حسین کی آواز بلند ہو جائے تو دربار میں داخل ہو جانا زینب کو خطرہ یہی لگا ہوا ہے کہ ماجہے کے ساتھ کیا سلوخ ہونے والا ہے حسین کے ساتھ کیا سلوخ ہونے والا ہے مرتب میرا مولا جب دربار میں گیا اور جب دربار کی کاروائی شروع ہوئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک برطبہ بیعت کا تقاضہ کیا گیا تو میرے مولا نے غصے کے عالم میں کہا کہ تو حسین سے بیعت کا تقاضہ کر رہا ہے یاد رکھنا حسین جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا چاہے حسین جیسا کوئی دوسرا بھی ہو یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا میرے جیسا ہوں جیسے کی بیعت نہ کرے گا حسین کی آواز بلند ہوئی روایتوں نے جبلہ لکھا کہ بنی حاشب کے جوان دربار میں داخل ہوئے تلوار نیام سے نکلی ایک مرتبہ حسین نے سنبھالا اے علی اکبر تلوار کو نیام میں ڈال لو اے عباس تلوار کو نیام میں ڈال لو روایتیں لکھتی ہے کہ حسین دربار سے نکلے اور گھر پر آ کر کہنے لگے پہن زینب اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آگیا ہے اب نانا کا مدینہ چھوڑنے کا وقت آگیا ہے اب ماں کی قبر کو چھوڑنے کا وقت آگیا ہے اب بھلیا کی قبر کو چھوڑنے کا وقت آگیا ہے اور پھر نوایتیں لکھتی ہے کہ حسین جب مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو ایک ایک قبر پر آتے ہیں اور رخصت کو طلب کرتے ہیں رسول اللہ کی قبر پر آتے ہیں اور آ کر یقینا یہ گریہ پڑا ہوگا میں نے علمہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ کی قبر پر آ کر کہنے لگے نانا نانا آپ کی امت نے مدینہ کو رہنے کے لاحق نہ چھوڑا آپ کا نوازہ غربت کے عالم میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے نانا کی قبر پر گریہ کیا پھر روایتیں لکھتی ہیں بھئی حسن کی قبر پر گئے بھئی حسن کی قبر پر جانے کے بعد بھئی حسن کی قبر سے رخصت طلب کی بھئی حسین ترملا کی طرف جا رہا ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے جا رہا ہے رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لئے جا رہا پھر روایتوں نے عجیب جملہ لکھا کہ حسین جب زہرہ کی قبر پر گئے تو بڑے عجیب انداز میں گئے حسین جب فاطمہ زہرہ کی قبر پر گئے اتنے عجیب انداز میں گئے کہ روایت میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جیسے چھے ماہ کا بچہ گھٹنیوں کے بل چل کر اپنی ماہ کا قبر حسین اس انداز میں گھٹنیوں کے بل چل کر ماں فاطمہ زہرہ کی قبر پر گئے اور جا کر یہ جملہ کہا ماں اب حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے ارے تیری کمائی لٹھنے جا رہی ہے کربلا کی طرف تیرہ لال جا رہا ہے میں ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا مولا برید نہیں ہے شاید قبر زہرہ سے بھی صدا بلد ہوئی ہو میرے لال اگر تو کربلا جائے گا یہ دکھیانی ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ جائے گی ارے یہ زہرہ کربلا میں بھی تیرے ساتھ ہوگی ہر مقام پر تیرے ساتھ ہوگی عزیز و مدینہ سے رخصت طلب کی ہے پھر روایتوں نے لکھا کہ اب جب بیمیوں کے سوار ہونے کا مرحلہ آیا ایک بچی ایسی تھی جو بڑی بے چین تھی بڑی بے چین تھی حسین کے پاس بار بار آتی تھی حسین کے پاس بار بار آ کر ایک سوال کرتی تھی بابا بابا کیا مجھے آپ نہ لے کر جائیں گے بابا بابا کیا مجھے ساتھ نہ لے کر جائیں گے اور حسین بار بار اس بچی کو ایک ہی جواب دیتے تھے ارے تمہیں مدینہ میں رہنا ہے تمہیں مدینہ میں رہنا ہے نانا رسول اللہ کی قبر کا خیال کرنا ہے ماں فاطمہ زہرہ کی قبر کا خیال کرنا ہے ایک مرتبہ بچی آ کر کہنے لگی آپ کو سکینہ بہت زیادہ پیاری ہے آپ سکینہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں ارے مجھے نہیں لے کر جا رہے ہیں ارے میں نے روایتوں میں چولا پڑھا علماء کی زبانی سنا علماء بیان فرماتے ہیں کہ حسین اپنی اس میٹی کو کیوں نہیں لے کر جا رہے تھا کیونکہ اس میٹی کی شکل معافت مزہرہ سے بہت ملتی تھی حسین سب کچھ پرداش کر سکتا ہے ارے ما فاطمہ زہرہ کی حرمت کے اوپر سوال برداش نہیں کر سکتا ما فاطمہ زہرہ کی توہین برداش نہیں کر سکتا ایک مرتبہ سغرہ سے کہا ہے سغرہ تبھارا مدینہ میں رہنا بہت ضروری ہے روایتوں نے لکھا کہ اب بی بیاں سوار ہونے لگی ارے بی بیاں سوار ہوتی تھی کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر سوار کرواتا تھا مدینہ کی لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے منظر دیکھا کہ ایک بی بی آگے بڑھی لیکن اتنے وقار سے آگے بڑھی اتنی عزت سے آگے بڑھی کہ ایک جگہ سے عباس آگے بڑھے ایک جگہ سے اکبر آگے بڑھے ایک جگہ سے حسین آگے بڑھے ارے سوال کرنے لگے لوگ کہ یہ کون بی بی ہے کہ جس کے لئے حسین آگے بڑھے میں کہوں گا یہ زینب کبرا ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے کہ زینب کو سوار کروانے کے لئے سب آگے بڑھ گئے اب جانب جو سوار ہو کر چلی عزیزوں جانب کے ذہن میں یہ منظر موجود تھا مدینے میں کس طرح سے سوار ہوئی ہے لیکن عزیزوں روایتوں نے لکھا کہ اب یہ سواری کا مرحلہ مکمل ہو رہا تھا ارشہ ماں کا مچانی اصدر تھا جو سکرہ کی گود میں تھا سکرہ کی گود سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا سکرہ کی گود سے ماں کی گود میں واپس آنے کا نام نہیں لے رہا تھا بس آخری جبلت سنتے جار سکرہ کی گود سے علی اصدر واپس آنے کا نام نہیں لے رہا ماں قریب گئی ماں نے جا کر علی اصدر کے کام میں کچھ چملے گئے علی اصدر نے پھر نہیں متوجہ نہیں ہوا ماں کی گود میں نہ آیا ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی زینب نے آگے بڑھ کر علی اصدر سے کہا لیکن پھر بھی علی اصدر زینب کی گود میں نہ آیا ایک مرتبہ حسین کو خبر دی بھئیہ حسین علی اصدر واپس نہیں آ رہا گود میں نہیں آ رہا سخرا کی گود نہیں چھوڑا حسین علی ازغر کی قریب گئی نہیں معلوم کان میں کیا کہا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید حسین نے ایک جملہ ضرور کہا ہوگا اے علی ازغر کربلا کی قربانی تیرے مغیر نہ مکمل ہے اے علی ازغر تیری قربانی کے مغیر کربلا نہ مکمل ہے بچے نے اپنے دو نمازوں کو بابا کے گلے میں ڈال دیا ارے حسین نے علی ازغر کو لے کر عباب کے حوالے کیا اب جو قابلہ چلا روایتوں نے لکھا قابلہ تھوڑا آگے بڑھا تھا بس آخری جملہ آج رکبان اللہ آخری جملہ سنتے جو قابلہ آگے بڑھا کہ زینب کو خبر ملی کے قابلے کے پیشے کوئی آ رہا ہے ارے زینب کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید عبداللہ ابن جامل تیار آ رہے ہوگی ایک مرتبہ زینب کی آنکھوں سے آسو ٹبا ہونے لگے زینب کی آنکھوں سے آسو ٹبا گلے لگے عبداللہ جب قریب آئے خبر ملی عبداللہ ہے ایک مرتبہ زینب نے عبداللہ کے کہنے سے پہلے ایک جملہ کہا ہے عبداللہ اگر زینب کو باہر مسلے لینے کے لیے آئے ہو تو اتنا یاد رکھنا زینب نہ فرمانی تو نہ کرے گی لیکن اپنے بھائی کے مغائل زندہ نہ رہبائے گی زینب جیتے جی مر جائے گی عبداللہ نے ہاتھ چوڑ کر کہا بی بی کربلا میں میری طرف سے قربانی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں رہی عبداللہ محمد میری طرف سے لیتے جائیے جب سب قربانی پیش کر رہے ہوں عبداللہ کی طرف سے عبداللہ محمد کو قربانی عبداللہ محمد کو قربانی پیش کر رہے ہوں عبداللہ محمد کو قربانی پیش کر رہے ہوں عبداللہ محمد کو قربانی پیش کر رہے ہوں